بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آف نائنٹ کلاس آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے عام انتخابات 1945-46 اس ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اس میں ایک شیر بھی آخر پر آپ کو درج کرواؤں گا اس ٹاپک کو اچھی سے سمجھیں گا اور اس میں کچھ ہیڈنگز جو ہیں وہ میں ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا وہ آپ نے لازمی اس میں بنا لینی ہے یہ ٹاپک عام انتخابات 1945-46 یہ اس سیاسی حلچل کا ایک اختتام اس کی طرف نتیجے کی طرف لے کر جاتا ہے جو کہ 1949 سے 1945 تک کی جنگ عظیم کے دوران برے سغیر میں جو واقعات پیش آئے جس میں قرارداد پاکستان 1940 اور اس کے بعد سبل نافرمانی کی تحریکیں اور ہندوستان چھوڑ دو جیسی تحریکیں پھر اس میں کرپس مشن آتا ہے جناہ گاندی مذاکرات ہوتے ہیں اور شملہ کانفرنس کا انعقادت ہے تو اس ٹاپک کا جو تارف ہوگا اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کا تارف شملہ کانفرنس 1945 کی ناکامی کے بعد یہ پتہ چلانا لازم ہو گیا کہ عوام میں کس جماعت کی کیا مقبولیت ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کرپس مشن وہ ناکام ہوا دونوں جماعتوں نے اپنے موقف دیئے اور اس کے بعد پھر شملہ کانفرنس یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ قائدہ اظم پر شدید تنقید کی گئی کہ ان کی ہٹ درمی اور سخت رویہ کی وجہ سے ایک کانفرنس ناکام ہوئی بیول پلان جو ہے وہ ناکام ہوا علاقی وہ سمجھ جائے تھے کہ بہت ہی اچھا ایک پلان تھا اب یہ بات آ جائیتی ہے جہاں پر کہ دو جماعتیں مختلف رائے رکھتی ہیں عوامی مقبولیت کے حوالے سے ایک کہتی ہے کہ تمام عوام جسی بھی جماعت کے ہوا ہمارے ساتھ ہیں اور قائدہ اظم مسلم لیگ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت برس اگیر میں اب اس صورتحال میں برطانوی حکومت نے عام انتخابات منعقد کروانے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کیا ہوا میں یہاں پر لکھ رہا ہوں مرکزی اسمبلی اور ساتھ میں لکھ رہا ہوں صوبائی اسمبلی مرکزی اسمبلی کے انتخابات منعقد کروانے کا فیصلہ ہوتا ہے دسمبر 1945 کو یعنی کہ مرکزی جو اسمبلی ہوتے ہیں اس کے انتخابات کا فیصلہ کرایا جاتا ہے کہ وہ انتخابات کروائے جائیں گے دسمبر 1945 جبکہ سبائی سطح پر جو انتخابات ہے وہ کہا گیا جنوری 1940 یعنی کہ ایک ماہ کی جو ایک تاخیر تھی اس کے بعد کہا گیا کہ یہ انتخابات پہلے مرکز میں ہوں گے اور اس کے بعد صوبائی سطح پر انتخابات منعقد کروائے جائیں گے تمام جماعتیں ان الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کرتی ہیں ان انتخابات میں برپور طریقے سے حصہ لینے کا اعلان کرتے ہیں اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں الیکشن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ہم اپنے پاکستان کی مثال لے لیں تو ہم کچھ جماعتیں جو بڑی مقبول ہیں جیسے مسلم لیگ ہو گئے مسلم لیگ نون ہو گئے پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی وغیرہ اب اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جماعتوں نے کچھ اپنا نظریہ بنایا ہوتا ہے جو عوام کے سامنے بات کرنی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان کا منشور ٹھیک ہے جیسے کہ بہت مشہور وہ ایک نعرے کی شکل اختیار کر گیا روٹی کپڑا اور مکان یعنی کہ غریب لوگ جائیں ان کو روٹی بھی مجیسر آئے گی ان کے پاس ان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی ہوں گے اور ان کو رہنے کے لیے اپنے مکان بھی موجود ہوں گے تو اس نعرے کے ساتھ فیپلز پارٹی جائے وہ میدان میں اتری اور عوام کے سامنے یہی موقع پیش کیا کہ ہم آپ کو غریب طبقے کو سپورٹ کریں گے اسی طریقے سے مسلم لگنون ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور عوام کی فلاو محبود کے حوالے سے بات کرتی رہی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ ایک الگ نظریہ لے کے ان کا منشور کرپشن پاکستان سے ختم ہونی چاہیے کرپشن ختم ہوگی تابی پاکستان آگے بڑھے گا ترقیاتی ملک بنے گا تو جیسے کہ یہ بات ہوتی ہے تو الیکشن سے پہلے ہر جماعت ایک بات تیہ کرتی ہے کہ عوام میں یہ بات کی جائے گی اس کی بات کیا ہوتا ہے اس کے بعد وقت آ جاتا ہے یعنی کہ انتخابی مہم کا یعنی کہ عوام میں جا کر جلس جلسوں میں کیا بات کرنے اس کو ہم انتخابی مہم کہتے ہیں اور اس کے بعد آخر پہ آ جاتا ہے انتخابی نتائج یعنی کہ الیکشن منقض ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے نتائج ہوتا ہے تو جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام انتخابات انیس سو پینٹالیس چالیس اس میں بھی ایسا تھا یہاں پر پہلے تو بات ہوتی ہے کہ الیکشن کرانے کی بات ہو گئی اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دو بڑی جماعتیں کانگریس اور مسلم لیگ کا موقف کیا تھے ان کے منشور کیا تھے عوام میں انہوں نے کیا بات کرنی تھی وہ رائے کیا رکھتے تھے تو پہلے ہم دیکھیں کانگریس کانگریس کا منشور یہ بات ہمیں پیسی بات پتے تھے مسلم لیگ اگر برے سغیر کی تقسیم چاہتی تھی تو کانگریس تقسیم کے شدیر مخالف تھی تو یہاں پر جو ہم بات کریں گے وہ کہا کہ کانگریس برے سغیر کو ایک وحدت ایک شکل میں آزاد کرانے کی قائل تھی وہ چاہتی تھی کہ برے سغیر آزاد ہو تو اسی شکل میں ہو جس شکل میں وہ پہلے سے موجود تھا جس کے بعد انگریزوں نے اس پر آ کر قبضہ کیا تقسیم کی کوئی سکیم قبول نہیں کی جائے گی یعنی کہ اگر کہا جائے کہ برے سغیر کو تقسیم کر دے اس کے حصے کر دی جائے تو ایسی کوئی سکیم قبول نہیں کی جائے گی پھر انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس کی جو جماعت ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے تمام گروہوں تمام فرقوں کی نمائندہ جماعت ہے یعنی کہ یہ تمام لوگوں کو ریپریزینٹ کرتی ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان بھی اس نکتہ نظر سے متفق ہیں کون سے نکتہ نظر سے کہ برے سغیر ایک شکل میں آزاد ہو اور تقسیم نہ ہو اس کے برعکس ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا پوائنٹ جائے ہوئے ہے مسلم لیگ کا منشور ٹھیک ہے کانگریس کے منشور آپ کے ذہن میں آ گیا نا کہ وہ تقسیم نہیں چاہتی تھی پرسگیر ایک وعدت کی شکل میں آزاد ہو تمام گروہوں کی اور جماعتوں کی نمائندہ جماعت لوگوں کے لیے اور فرقوں کی بہتاکہ مسلمان وہ ان کے ساتھ متفق ہیں اب مسلم لیگ کا منشور آتا ہے مسلم لیگ قائدازم نے اس الیکشن جو کو آنے والا تھا اس کو استصواب رائے قرار دیا یعنی کہ استصواب رائے وہ یوں کہنا چاہتے تھے کہ یہ اصل میں پاکستان کی متعلق قوام سے پوچھا جائے گا مسلمانوں سے کہ وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں ہاں یا نہ تو انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اصل میں پوچھا جا رہا ہے پاکستان کے متعلق کہ پاکستان بنے یا نہ بنے اگر مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بنے دیا جائے گا ورنہ اس مطالبے کو از خود مسترد سمجھا جائے یعنی کہ یہ خود بخود یہ مطالبہ دم یاد رہے کہ شملہ کانفرنس میں قائد اعظم نے بولا تھا کہ پانچوں مسلمان جو ہوں گے وہ مسلم لیگ سے ہوں گے اس کی وجہ کیا تھی کہ جو کلیم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو یہ بات غلط ہو جاتی اگر ایک مسلمان بھی کسی اور جماعت کا ہوتا تو وہ جماعت بھی کہہ سکتی کہ ہم بھی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اس بات پر جو کانفرنس ختم ہوئی تو اسی ہی زمرے میں قائد اعظم نے کہا کہ اگر مسلمان مسلم لیگ کو اس سیلیکشن میں ووٹ دیں گے تو پاکستان بنے گا ورنہ پاکستان کا مطالبہ ختم ہو جائے گا دم توڑ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ قرارداد پاکستان کے مطابق پاکستان بننا چاہیے بری سغیر کی تقسیم کی جو بات ہم نے قرارداد پاکستان میں کی کہ مسلم اکثریت علاقوں کو ملا کر الگ وطن بنا دیا جائے مسلمانوں کا یعنی کہ ایک طرف کانگریس کہہ رہی ہے تقسیم نہ ہو قائد اعظم کہتا ہے تقسیم ہو قرارداد پاکستان کے مطالبہ اور یہ بھی کہا کہ مسلمان اگر مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بننے دیا جائے گا ورنہ یہ مطالبہ خود بخود دم توڑ جائے گا اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے انتخابی مہم یہاں تک ہمیں پتا چل گیا کہ کانگریس نے کیا موقف عوام کے سامنے رکھ رہا تھا اور مسلم لیگ نے بھی کیا موقف عوام کے سامنے رکھ رہا تھا اب اس سے ہم آگے آتے ہیں تو انتخابی مہم کی بات کرتے ہیں کانگریس ہر صورت میں مسلم لیگ کے عزائم کو ناکام بنانا چاہتی تھی یعنی کہ وہ ہر صورت میں کوشش کر رہی تھی پروپوگنڈا کرنے کی کہ مسلم لیگ جو کہہ رہی ہے کہ تقسیم ہو یہ بات نہیں ہونی چاہیے الیکشن میں انہیں کامیابی آسل نہیں ہونی چاہیے تو ان کے جو کانگریس کے جو ارکان تھے نمائندے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ پورے برسگیر یعنی کہ طول و عرض میں پھیل گئے ہر طرف اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلم لیگ کے جو یہ موقف ہے اس کو کسی طریقے سے لوگوں کے دماغ میں نہ بٹھایا جائے اور اپنا موقف ایسے پیش کیا جائے تاکہ مسلم لیگ کو ووٹ نہ پڑ سکے اب یہاں پر کانگریس نے جو دوسری کام کیا وہ کیا تھا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو داگانہ طریقے انتخاب تھا یعنی کہ مذہب کے نام پر اسمبلی میں نشستیں رکھی گئی تھی اب انہیں پتا تھا کہ تیس نشستیں جو مرکز میں ہیں اس میں مسلمانوں تھے وہی جیت کیانا ہے اب انہوں نے سوچا زیری بات ہے جن علاقوں مسلمانوں کے اکثریت ہے وہاں پر ہندووں کو تو ووٹ مل نہیں سکتے کانگریس کے وہاں پر لوگ کوئی ایسے تھے یا ان کی مقبولیت تھی جو ان علاقوں میں مسلم لیگ کے نمائندے کا یعنی کہ جس کو الیکشن کمپین میں جو الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہا تھا کوئی ایسا تھا جو اس کے مقالف آ کے ان کو ہرا سکے تو ایسی صورتحال میں کیا کیا کہ کانگریس نے مختلف جو مسلمانوں کی مزید اور جماعتیں تھی ان کے ساتھ انتخابی اتحاد کر لیا اور حالت دیکھیں کہ مسلم لیگ کے خلاف کچھ بڑی مسلمانوں کی جماعتیں کانگریس کے ساتھ شامل ہو گئیں کس کے خلاف مسلم لیگ کے خلاف جن علاقوں کے مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ان مسلمان جماعتوں میں سے جمائندے جو ہیں وہ ان کا مقابلہ کریں حالانکہ پیچھے اصل میں وہ کانگریس کے ساتھ ان کا گھر چھوڑتا اس میں ایرار اس میں جمعیت علماء ہند ٹھیک ہے اور یونینیسٹ پارٹی جو ہے ان کے نام بڑے ہیں ان جماعتوں نے کانگریس کے ساتھ انتخابی اتحاد کی کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ کو ووٹ نہ مل سکے تو پہلی بات انہوں نے پورے برسگیر میں اپنے لوگ بھیج دیا تاکہ جو مسلم لیگ کو کسی طریقے سے ان کے حضائم قتم کی جائے ناکام بنایا جائے دوسری بات انہوں نے انتخابی اتحاد کیا جن علاقہ مسلمان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا تاکہ اور پیچھے سے اصل میں اتحاد کانگریس کے ساتھ ان کا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم نے اپنے جو ان کی صحتیت وہ خراب تھی لیکن انہوں نے برسگیر میں طوفانی دورے کیا یعنی کہ ہر جگہ کو پہنچے اور لوگوں کو خاص طور پر مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا کہ اس وقت اس الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ دینا کیوں ضروری ہے کہ اگر ووٹ دیں گے وہی پہلی بات منشور میں کہ استسوا برائے ووٹ دیں گے پاکستان بنے گا ووٹ نہیں دیں گے پاکستان نہیں بنے گا اس کے علاوہ جو مسلم لیگ کے دیگر قائدین دیگر رہنمات ہیں اور طلبہ وہ پورے برسیں گیر میں پہنچے اور مسلمانوں کو وقت کی ضرورت سے آگاہ کیا کہ اب موقع آگیا ہے کہ مسلمان اپنی علاق ریاست قائم کریں انگریزوں سے چھٹکارہ حاصل کریں ہندووں سے چھٹکارہ حاصل کریں اور پھر کیا ہوا قائدہ اظم نے اپنے جلس جلوسوں میں کھلا چیلنج کیا کہنے کے کھلا کھلا چیلنج کیا کانگرس کو کہ وہ اپنے اس موقع کو سچا ثابت کریں کون سا موقع کہ مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ کریں گے اور الیکشن میں وہ فتح یاب ہوں گے دن بہ دن ہر گزرتا دن کیا ہوا کہ مسلم لیگ کی مقبولیت برسگیر میں بڑھتی چلی گئے یعنی کہ سمرات آنا شروع ہو گیا قائدہ اظم کے جل سے جلوس دیگر جو ہمارے قائدین تھے وہ جہاں جہاں پر پہنچے خلوص نیت تھی اور یقین کریں کہ مقبولیت بہت تیزی سے اضافہ ہونے شروع ہو گیا لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گیا اور پھر وقت آ گیا کہ جل سے جلوسوں میں یعنی کہ گلی کوچوں میں وہ نعرے بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرے زبان زدہ عام تھے ان کے ہر زبان پر یہ نعرہ آنا شروع ہو گیا اور پھر بیٹا وہ وقت آ گیا جو ہماری اگلی ہیڈنگ ہے اور وہ کون سی تھی انتخابی نتائج مرکزی اسمبلی کے جیسے آپ کو پتا ہے انتخابات منقض ہوئے دسمبر 1945 اور صوبائی اسمبلیوں کے جنوری 1946 مرکزی اسمبلی میں جو جداغانہ طریقے انتخاب کی بنیاد پر یعنی کہ الیکشن لڑا گیا مذہب کی نام پر مسلمانوں کے لئے کتنے نشستیں مرکز میں رکھی گئی تھی تیس اور یہ تیس کی تیس حاصل کی مسلم لیگ کے مسلمانوں یہ بہت بڑی فتح تھی اس تین تیس میں سے کوئی اور جماعت چاہے وہ مسلمانوں کے چاہے کانگرس ہو کوئی ایک نمائندہ مرکز میں مسلم لیگ کی جگہ پر وہ کوئی نشست حاصل نہیں کر سکا تو یہ قائدعظم کی موقف کی بھرپور تائید تھی شملہ کانفرنس میں جو نے نکاح تھا کہ پانچ مسلمان کس سے ہوں گے مسلم لیگ سے ہوں گے اور یہ بات بلکل صحیح تھی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور یہ بات مرکری اسمبلی میں بلکل سو فیصد سچ ثابت اس کے بعد ہمارے پاس سبائی اسمبلوں میں آتا ہے چار سو بانوے نشستیں اس کے مختلف آتا ہے کہیں چار سو چورانوے چار سو بانوے کتاب پر چار سو بانوے نشستیں مقصود تھیں مسلمانوں کی اس میں سے چار سو اٹھائیس مسلم لیگ کے مسلمانوں نے حاصل کی یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو بھرپور فتح سبائی سطح پر مسلم لیگ نے حاصل کی اب وہی بات جو قائد عظم نے فرمائی تھی کہ اس طرح براہ پاکستان کے متعلق ہے کہ اگر مسلم لیگ کو مسلمان ووٹ کریں گے تو پاکستان بننے دیا جائے گا ورنہ اس مطالبے کو آپ خود ہی مسترد سمجھ لیں تو مسلم لیگ کا ساتھ دیا مسلمانوں نے چاہے وہ مرکزی اسمبلیوں چاہے وہ سبائی اسمبلیوں اور اب کہا جا سکتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان بننے سے روک نہیں سکتی اس کے آخر میں آپ وہ شیئر لکھیں گے اور پھر اس کے درہ دوبارہ سے اوورگو کرتے ہیں آپ اس کے آخر پر شیئر لکھیں گے مدعی لاک برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظورے وہ دعوی ہوتا ہے یعنی دعوی کرنے والے تو بڑے دعوی کیے تھے اور مسلمان جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا اور برا چاہا کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ کے قدم روکے جا سکیں لیکن وہی ہوتا ہے جو منظورے خدا ہوتا ہے الیکشن میں مسلم لیگ کو فتح حاصل ہونی تھی اور پاکستان کی بنیاد جو یہاں پر مضبوط ہونی تھی اس کے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں اس ٹاپک کو کہ تاروف میں آپ نے وہی لکھنا ہے کہ شملہ کانفرس کی ناکامی کے بعد یہ پتہ چلانا لازم ہو گیا کہ عوام میں کس جماعت کی کیا حیثیت ہے امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ تھا برطانیہ کے اوپر جنگ عظیم دوم کے بعد کہ بریس اگیر کا کچھ شیاسی حال نکالا جائے بلاخر انتخابات کا اعلان ہوا مرکیز اسمبلی دسمبر انیس سو پینتالیس اور سبائی اسمبلی جنوری انیس سو چالیس کانگریس کا موقف تھا کہ بریس اگیر کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں تقسیم بالکل نہیں ہوگی ایک وعدت ایک شکل میں ہی بریس اگیر قائم رہے جیسا کہ انگریزوں سے آنے سے پہلے تھا اور انہوں نے کہا کہ مختلف گروہ اور فرقے جو بریس اگیر کے ہیں وہ ان کے نکتے نظر کے ساتھ ہم آنگ ہیں جب حتیٰ کہ مسلمان بھی کانگریس کے ساتھ متفق ہیں دوسری طرف مسلم لیگ اور قائد اعظم کا وقیہ منشور تھا کہ قرارداد پاکستان کے مطابق بریس اگیر کی تقسیم ہونی چاہیے اور قائد اعظم نے کہا کہ یہ استسوا برائے ہے پاکستان کے لئے کہ اگر مسلم لیگ کو مسلمان ووٹ کریں گے تو پاکستان بننے دیا جائے گا اور اگر مسلم لیگ کو ووٹ نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کا مطالبہ از خود مسترد سمجھا جائے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد انتخابی مہم ہوتی ہے انتخابی مہم میں کانگریس اپنی طرف سے جال پھیلاتی ہے کہ مسلم لیگ کا رستہ کسی طریقے سے روکا جا سکے انہوں نے مختلف یعنی کہ پورے بری سغیر کے دورے کیے اور یعنی کہ بری سغیر ایک وعدت اور مسلم لیگ کے موقع کو ترک کر کے کانگریس کے ساتھ چلنے کا یہ تمام چیزوں انہوں نے کی اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے مسلمان جماعتوں سے انتخابی اتحاد کر لیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ان جماعتوں کو بھی مسلم لیگ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمان ہیں تو ان میں سے مسلمانوں میں سے ان کے ہی مسلم لیگ کے اگینسٹ کچھ پارٹی ہیں وہ وہاں پر الیکشن لڑے خیر قائدہ اظم نے صحت کی خرابی کے باوجود پورے بری سغیر کے دورے کیے ہمارے اور جو قائدین تھے انہوں نے دورے کیے اور وقت کی ضرورت سے اگاہ کیا کہ پاکستان بننا چاہیے الیکشن میں اگر مسلم لیگ کو ووٹ ملا تو پاکستان بنے گا نہیں تو برنا نہیں بنے گا پھر کیا ہوا ہے کہ مسلم لیگ کی مقبولت میں بے تاشاہ اضافہ ہوتا چلے گیا اور بہت سے جماعتوں سے لوگ کٹ کر مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گئے انتخابی نتائج کی طرف آتے ہیں تیس نشستیں تھیں مرکز میں مسلمانوں کے لیے وہ تیس کی تیس مسلم لیگ کے مسلمانوں نے جیتی چار سو بانوے نشستیں جو ہیں وہ تھیں صوبائی اسمبلی میں اور اس میں چار سو اٹھائیس کے ساتھ بہترین فتح جو ہے وہ مسلم لیگ نے حاصل کی اور یہ شیر آپ اس کے آخر پر لکھیں گے اور یہاں پر آپ کا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اگلے ٹاپک تک کے لیے اللہ حافظ